ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو بچی کی زندگی محفوظ رہے یا دوسری صورت میں جب ہمیں یہ لگا کہ بچی کی تصاویر اور وہ نازیبہ تصاویر جو کہ بیڈروم کے اندر بنائی گئی ہے ظاہر ہے بچی کو پیار محبت کے جھانسے میں بچی کو ایک جالی اور جھوٹی فراڈ شادی کے جھانسے کے اندر رکھا گیا ہے اس دوران اس کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائی گئی ہے اس کے ساتھ تصاویر بھی بنائی گئی ہے وہ تصاویر اب یہ گئی منظر آم پر لانا شروع کر دیا ہے تو ہم نے اس کی مضمت پر اور اس کی خلاف آواز گلند کرنے کے لیے ویلوگ پر آیا تو ایسی صورت احوال میں جب ہمیں لگا کہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے تب تب ہم نے بات کی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم روزانہ لائف بیٹھ جائیں اور کوسنے سنانے لگے اس بچی کے والدین کو ایک سیلف میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس گینگ کے جو سپورٹرز ہیں ان کی لینگویج ان کی زبان آپ ذرا سننا شروع کر دیئے جتنے یوٹیوبرز ہیں جتنے مکلہ ہیں جتنے بھی صحافی اس کیس میں مہدی قازمی صاحب کے مخالف کھڑے ہیں آپ کی زبان سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا تعلق کسی شریف گھرانے سے ہو ہی نہیں سکتا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کسی بازار سے نہ ہو جس طرح کی بازاری زبان کا استعمال ان کی جانب سے کیا جاتا ہے تو وہ ایک دلیل ہے تھی کہ یہ گینگ کے عراقین ایک مہینہ تک کراچی میں ریکی کرتے رہے اگر یہ گینگ نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی کہ بچی کو خود کراچی سے لاہور لائے جاتا اور پھر اگر پوری قوم سے جھوٹ مولا جاتا کیا ضرورت تھی اگر یہ گینگ نہیں ہے کہ ان راستوں کا انتخاب کیا جاتا کہ جہاں پر کیمرے تک موجود نہیں ہے ان راستوں کے ذریعے لاہور تک پہنچا جاتا ہے اگر یہ گینگ نہیں ہے تو نکاح نامے میں بچی کی جالی عمر لکھانے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ گینگ نہیں ہے تو کراچی سے لے کر لاہور تک تیتیس افراد کس طرح سے سہولتکار رہے اس بچی کے اغواہ سے لے کے اس بچی کو مختلف مقامات پر پناہ دینے سے لے کر لاہور پہنچانے تک اگر یہ گینگ نہیں ہے تو اس کے ساتھ مختلف بدزبان قسم کے یوٹیوبرز اور گھٹیا زبان استعمال کرنے والے مختلف افراد کس طرح سے مل گئے اور وہ کیوں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور مستقل طور پر ان کے گینگ کا حصہ کیوں دکھائی دیتے ہیں اگر یہ گینگ نہیں ہے تو یہ عدالتوں سے کیوں چھپتے پھرتے ہیں اگر یہ گینگ نہیں ہے تو ان کا نکاح خان اور ان کے گواہ اس وقت بھی جیل میں کیوں ہیں بہت سارے سوالیاں نشانات ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ گینگ ہے ایک منظم گینگ ہے اور الحمدللہ مہدی قاظمی صاحب کی جرت حمد اور ان کے آواز بلند کرنے کی وجہ سے ان کی بچی اس گینگ کے ان مضمون مقاصد اور عزائم سے محفوظ نہیں جس مقصد کے لیے اور جن عزائم کی خاطر اس بچی کو بازے آپ کروایا گیا تھا اب اس پر سرعام کا پروگرام کیوں نہیں کیا گیا ہے ایک سوال یہ بھی ہے جتنے لوگ پچھلے دس بارہ برس سے پروگرام سرعام دیکھا ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسے کیس پر پروگرام نہیں کیا جو کہ آلریڈی انڈلٹ ٹرائل ہو ہم نے کسی ایسی بچی کو بازیاب نہیں کروایا جو اپنی مرضی سے بازیاب نہیں ہونا چاہتی یہ ممکن نہیں ہوتا قانونی طور پر حوالے بھی کیونکہ ہم کوئی لاو انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے کہ ہم ضروردستی ایک گھر میں گھسیں اور بچی کو وہاں سے ریکاور کر کے اس کے والدین کے حوالے کر دیں جب تک کہ وہ خود نہ چاہتی ہو اس کیس میں چونکہ معاملہ بلکل ایلٹ تھا اس معصوم بچی کو اس معصوم بڑیا کو بہت سارے سوال خواب دکھائے گئے تھے اس کے اگرد ایک پیار محبت کا پورا جال بنا گیا تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم جاتے اس بچی کو بس کچھ آدھا گھنٹا پانا گھنٹا سمجھاتے اور وہ سمجھت کر کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے چلیں یہ ممکن نہیں تھا ہم نے جب بھی کسی بچی کو ریکاور کیا ہم نے میک شور کیا کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کم سے کم ہمارے پاس موجود ہے جس میں وہ ہم سے یہ مدد کی اپیل کر رہی ہو کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی ہے ورنہ کانونی طور پر ظاہر ہے یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے میں پھر کہوں گا ہم کوئی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی ہو بھی تو بھی عدالت کے حکم کے بغیر آپ کسی بھی بچی کو ریکاور نہیں کر سکتے اس کی ویڈ کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر اس کیس میں ظاہر ہے بچی کی جو کہ عمر کم تھی تو ایک لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی مگر پھر بھی عدالت کے حکم کے مطابق مگر پھر بھی ملڈیکل بورڈ کی ریپورٹ کے بعد اس بچی کو ریکاورڈ کیا جا سکتا تھا اس تیم سریاں ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے پچھلے بارہ برس کے پروگرام اٹھا کر